بالی وڈ کے سپر سٹارز شاروخ خان اور سلمان خان کے مددہوں کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ روہ سال دوہزار چوبیس میں ان دونوں سٹارز کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوگی شاروخ خان اور سلمان خان بالی وڈ کے وہ سٹارز ہیں جو ہر سال اپنے مددہوں کو عید اور دیوالی کا خاص طوفہ دینے کے لیے ان تہواروں پر اپنی فلمیں ریلیز کرتے ہیں گزشتہ سال دوہزار تئیس میں سلمان خان نے عید پر فلم کسی کا بھائی کسی کی جان جبکہ دیوالی پر فلم ٹائگر تھری ریلیز کی تھی جبکہ شاروخ خان نے اپنے مددہوں کو ریپبلک ڈے کے دن فلم پتھان جبکہ کرسمس پر فلم ڈنکی کا طوفہ دیا تھا اور ان کے فلم جوان ستمبر میں ریلیز ہوئی تھی سلمان خان اور شاروخ خان کے دنیا بھر میں موجود مددہ بے سبری سے ان تہواروں کا انتظار کرتے ہیں لیکن سال دوہزار چوبیس دونوں سٹارز کے مددہوں کے لیے بری خبر لے کر آیا ہے کیونکہ روہ سال ان دونوں خانز کی کوئی ایک فلم بھی ریلیز نہیں ہوگی بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں خانز نے ابھی تک اپنی نئی فلموں کی شوٹنگز کا آغاز نہیں کیا ہے سلمان خان جلد ہی وشنو وردن کی ہدایات میں بننے والی فلم دی بول کی شوٹنگ کا آغاز کریں گے جبکہ شاروخ خان کے مطابق روہ سال مارچ یا اپریل میں ان کی نئی فلم کی شوٹنگ شروع ہوگی لیکن ابھی تک اداکار نے فلم کا انوان نہیں بتایا اور نہ ہی فلم کی دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روہ سال شاروخ خان اور سلمان خان تہواروں کے مواقع پر اپنی اپنی فلموں کی شوٹنگز میں مصروف ہوں گے جس کی وجہ سے اس سال ان کی کوئی فلم بھی ریلیز نہیں ہو پائے گی تاہم سلمان خان اور شاروخ خان کی غیر موجودگی میں کنگ کمار یعنی اکشے کمار اور عجے دیوگن سمیت دیگر بالیول اسٹارز کی فلمیں تہواروں کے دوران ریلیز کی جائیں گی اگر آپ انفوٹینمنٹ سے بھرپور اسٹوریز سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں